اور حمل اردو میں کہتے ہیں تین باتیں ان کی نمائیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سوار سے پانچ چھ تاریخ سے ان کا جو نظام نظام ہے یہ کوئی کھانے پینے میں اتنی کوئی بے احتیاطی کر رہی ہیں یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ نظام نظام کا خراب ہو جائے گیا مطلب صحت پر توجہ دیں اور ان کو اپنے نظام نظام کا خاص خیار رکھنا چاہیے اور اگر کوئی معمولی سے معمولی تکلیفی یہ محسوس کریں اس کو فوراں اٹینڈ کریں نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ بڑھ جائے گی اور بڑی تکلیف ہوگی صحت کو بہتر بنانے کے لئے اچھی خوراک بہت ضروری ہے ان کے لئے اپنی صحت بحال کرنے کے بعد اور کچھ حملی افراد جو ہیں وہ شراب نوزی تماکو اور نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ جو ہفت آ رہے ہیں اس ہفتے میں یہ نمائیں بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان بیماریوں سے ان مصیبتوں سے ان یہ جو نشاور تماکو شراب اس سے بچے ورنہ بڑی خرابی پیدا ہوگی بعد میں تو یہ ہوگی تیسرا ہے جو رومانوی معاملات ہیں وہ جذبات معای ہوئی ہیں جو اپنا شادی شدہ غیر شادی شدہ اضرات ہیں وہ جذبات معای ہوئی ہیں نظر انداز کر رہے ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے ہمارے معاملات میں جیسے کہ عملی افراد ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھا کر رہتی ہیں تو وہ سسلہ جا رہی ہے اور بعد جو نمائیں نکلی ہے سمیسہ ہے کہ ہیلتھ کا مطلب بس کریں مال و دولت کا کیا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے نارمال آتی جاتی رہے گی اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دولت کو انہیں نہیں رہنے دیتے یہ دولت کو نہیں رہنے دیتے خرچہ بہت کرتے ہیں خرچہ کرتے ہیں آپ کا مطلب ہم بہت زیادہ خرج کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے جب بھی یہ مریخ ان کا رول اور ہے یہ ہمیشہ جوش میں ہوتے ہیں جب بھی دیکھیں جوش میں ہی کام کریں گے یہ حرام سے کام نہیں کر سکتے تو باقی یہ ہے کہ کوئی صاف سترہ محول چنیں جو ان کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے اور اگلے ہفتے میں میرے نظر کے اگر کوئی امپارٹن بات حملی افراد کے لئے وہ ان کا ہیلت پرابلم ہے نظام نظام اس کا خیال کریں اور جب وہ اس کا علاج کے بعد اللہ ان کو بچائے زیادہ وہ نہ بڑے اس کے بعد پھر اپنی ان کو بڑے آرام کی ضرورت ہے سکون کی ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ کوئی عملی اچھی سکھراک نائٹ کا کچھ کریں تاکہ ہی کی طوانائی بحال ہو سوری حضرت گریلو زنگی اور ان کی جو پیش مرانہ زنگی ہے وہاں بڑی کشدگی پائی جاتی ہے ٹنشن پائی جاتی ہے اور ان کو خافی غصہ آیا ہوئے ایک اور جو بات ہے وہ تو اس کو دونوں پہلی موجود ہیں وہ یوں ہے کہ ان کے جو سسرالی عزیز ہیں وہ اچانک مہمانوں کی شکل میں آ جائیں گے اپنی محبت کا اضافر فرمائیں گے سسرالی اور یہ اس معاملے سے بڑے چیم حجی ہوں گے کہ میرا کام ہے فلاں ہے مصروف ہوں یہ سارے کہاں سے آگئے ہیں تو برحال ستاری یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی تکش مکش سے بچیں آپ اپنا کام کریں ان کو ریسیب کریں ریسیب کرنے کے بعد آپ اپنا کام کریں اور اپنے پیش مرانہ محبت کو آپ کے کھلا دیں انہیں بس کافی ہے اور وہ گھر والے ان کی صورتحال کو وہ کر لیں گے دیکھ بال کر لیں گے ایک اور بات جو آپ سوری حضران نوجوان سعودی عباد کے لیے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا رومان چھوڑ کر کسی اور سے پتنگ اڑا رہے ہیں یہ جو نئی پتنگ اڑا رہے ہیں اور پرانی رومان کو چھوڑ رہے ہیں یہ سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا پرانی بو کٹا نہیں ہوئی تو ظاہر ہے وہ جو پہلی ہے ان کا کوئی تعلق ہے وہ تو کوئی نہیں بخشے گا تو یہ ذرا سوچ سمی کر رومانس تلائیں پیرلل یہ اس طرح رومانس نہیں چلے گا جس طرح آپ چلانے چاہتے ہیں اب باری ہے جوزہ جمین آئی جی پروفیسر جوزی حضرات بہت پہلی ہے